لیکن یہ سادھنا جب شروع ہوتی ہے بہتوں کو دسویں دوار تک کا نہیں پتا سادھکوں کی بات کر رہا ہوں میں جو یہ بولتے ہیں کہ ہاں ہم سادھنا کرتے ہیں دسویں دوار یہ سمجھو کہ جو آپ کی سکھا ہوتی ہے اس سے تین انگل ماپ لیجیے نیچے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور جب آپ اس کو ایک منٹ کے لیے دباؤ گے ایک کنگلی سے آپ کو احساس ہونے لگے گا کچھ ہو رہا ہے کچھ چل رہا ہے یہ دسویں دوار کے نیچے سفید جل ہوتا ہے جس کو کچھ سنتوں نے ورنن کیا اکسیر شاگر کا نام دے کر کے باہر نہیں ہے وہ آپ کے اندر میں ہے سپرو سپائنل ہیڈ وہ آپ کے اندر میں ہے اور جب یہ کنگلی نہیں شکتی جاگرہ تو ہوتی ہے کوئی نہیں بتاتا یہ ٹکرائے گی کہاں کہاں جائے گی کوئی نہیں بتائے گا بس بول دیں گے کیسے جائے گی یہ دو شریعہ ہوتے ہیں ایک دکسین کا ایک اُتر کا جب یہ اُتر دشاش کی طرف بڑھتی ہے دکسین کو چھوڑ کر کے پھر یہ اُس جل سے ٹکراتی ہے اُس کے لئے کچھ نے سامب ہوئی مدرہ کا ورنن کیا نام سنا ہوگا بتائیں گے کم لوگ سامب ہوئی مدرہ اپنی آنکھوں کو اپنی پلکوں کی طرف جب آپ اُوپر اُٹھائیں گے اُوپر دیکھنے کا پریتن کریں گے نام نام کے ساتھ سوانس کے ساتھ جوڑ کر کے پہلے تراتک ہوگا ناسکہ کے اگر بھاگ کے اُوپر پھر یہ آنکھیں تراتک سے اُٹھ کر کے سیدھی اُوپر چلی جائیں گی جب یہ اُوپر چلی جائیں گی اُوپر پلکوں کی طرف بوہوں کی طرف تو پھر سامب ہوئی مدرہ شروع ہو جاتی ہے اس کو آپ کھلی آنکھوں سے بھی کر سکتے ہیں بند آنکھوں سے بھی کر سکتے ہیں تھوڑا کشٹ ضرور ہوگا لیکن من پکڑ میں آنے لگ جائے گا یہ نشط ہے لیکن سامب ہوئی مدرہ کرتے سمیں سانس کے اُوپر پکڑ ہونی چاہیے اگر کیون آنکھوں سے سوچتے ہو کی ہو جائے گی نہیں ہوگی ادھوری کریا ہوگی جس کو نام ملا ہے وہ نام اور جس کو نام نہیں ملا سانس کے دوارہ جیسا میں نے پہلے بتایا تھا نابی تک لے کر کے جائیں اور نابی کو جب سانس چھوئے تب اس کو چھوڑے جب یہ کریا شروع ہوگی من آپ بولتے ہو آپ رک دو جی من کو کہ من رکتا نہیں آپ کریا کر کے دیکھئے پھر مجھے بتانا لیکن کیے بغیر نہیں ہوگا کوئی نہیں کر سکتا آپ کو کرنا پڑے گا بینا کیے نہیں ہوگا چاہ کے بھی نہیں کر سکتے ہمارے سنتوں نے ایک اور ستیتی کا ورنن کیا انمنی ستیتی کا کچھ لوگ تو نام سنتے ہی بھاگنے لگتے سمجھ نہیں آتا کیا جواب دے اس انمنی ستیتی کا جب ورنن آتا ہے ایک وہ ستیتی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مدرہ انمنی جب ہم مدرہ کا پریوک کرتے ہیں تو ان آنکھوں کو یہاں ناسکہ کے اگر بھاگ کے اوپر پہلے تراتک اوپر کی اور بلکل مستق اور ناک کا جو شراز اڑتا ہے وہاں دونوں آنکھوں کو وہاں ٹکا دینا ہے جتنا زیادہ آپ کر سکو ایک منٹ سے بھی شروع کر سکتے ہو اور ساڑھے تین گھنٹے آٹھ گھنٹے بھی کر سکتے ہو وہ آپ کی ستیتی کے اوپر نیربھر کرے گا لیکن سانس کے ساتھ من نہیں لے گا اگر آپ کی یہ مدرہ صد ہو گئی دونوں میں سے کوئی بھی ایک تو دوسری اپنے آپ صدھ ہونے لگے گی یہ نہیں آپ دونوں کرو ایک بھی کر سکتے ہو جو جو صدھ ہوئی دوسری اپنے آپ صدھ ہونے لگے گی اپنے آپ کام بننے لگے گا اور ایک صدھ ہونے کے بعد دوسری میں جادہ سمیں نہیں لگے گا بہت بہت جلدی صدھ ہو جائے گی اور من آپ کے عدین ہوگا پھر دیرے دیرے آنکھ بند کر کے جتنا جیادہ دیر کر سکتے ہو کرو پھر آنکھ کھول دینا اسی مدرہ کے اندر اور آپ کو دیرے دیرے پہلے ہوا میں کچھ تیرتی ہوئی بندو وغیرہ کچھ کن سے دکھائی دینے لگے گے اور یہ کن محسوس ہونے لگے جیس یہ اڑتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہیں چاروں طرف سے پرکاس کے بندو نکل رہے ہیں چم کلے جتنا اس سوستہ کے اوپر آپ کی پکڑ ہوگی اتنا ہی پرکاس تیز ہوتا جائے گا اور آپ پرکاس سے ڈھک بھی لیے جاؤ گے کوئی بڑی بات نہیں ہیں یہ جب یہ مدرہ صد ہو جائے گی تو یہ ستیتی آ جائے گی بہت سنتوں نے بولا من ان من میں ٹھہر آنا یوگیوں نے کہا ہے یہاں جا کر کے من ٹھہر جائے گا آگے من کی دوڑ بند ہو جائے گی اور اپنے آپ دشمہ دوار باور گفہ نکلتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کب وہاں تک پہنچ گئے بلکل سیدھا جب یہ کنڈلینی اس جل سے ٹکراتی ہے سپائنل لود سے تو اس سے ٹکراتی ہے تو اس میں ترنگ پیدا ہوتی ہے اس میں ترنگ پیدا آپ کہیں آپ پیر مارو گے اس سے نہیں ہوگی نام سے ہوگی ایسے تو پورا دن پہلوان شر میں ہاتھ مارتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے پھر تو باہر سے ہوتی تو ان کا ہل ہل کر کے اب تک صد ہو گئے ہوتے ایسا نہیں ہے یہ اندر کی طاقت ہے اور اندر کی طاقت اندر سے ہی محسوس ہوگی اندر سے ہی پرابت ہوگی اندر میں ہی جاگرتی ہوگی اندر میں ہی انبھو ہوگا اندر میں ہی کھو جھوگی اندر میں ہی مختی ہوگی اندر میں ہی موقش کو پاوگی سوے کے اوپر جب تک نہیں ٹھہروگی کچھ ہاتھ نہیں لگے گا خالی ہاتھ جاؤگے آپ اوپر تو جب یہ ٹکراتا ہے تو کمپن ہوتی ہے ترنگ اچھلتی ہیں جب اس کے ترنگ ہوتی ہیں ہلتا ہے آپ نے ٹی وی سیریلوں میں دیکھا ہوگا کہ وشنو جی ایک دم ایسے دیکھتے ہیں کہ اکسر ساگ ریلا کہ کوئی تپسیہ کر رہا ہے کہ الہ اکدم سے انہوں نے دیکھا کون آ گیا میرے آس پاس تو وہ یہ استیتیاں ہیں جن کو آپ یہ سمجھتے ہو یہ تو اس سمیں کے اوپر ہو سکتی تھی یہ آج بھی کر سکتے ہو آپ کوئی روک نہیں سکتا جو یہ کہہ رہے میں روک دوں وہ جھوٹ بول رہے ہیں انہیں آج آتم کا نہیں پتا انہیں اس پرم ستہ کا نہیں پتا اس برمان کے اندر جو ارجہ ہے وہ اس کو نہیں جانتے اس پرم تتہوں کی طاقت کو آتما کی طاقت کو نہیں جانتے